پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں متوقع ہیں ذرائع کا یہ بتانا ہے چیرمن پی سی بی کی آقب جاوید کو قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کی پیشکش اور آقب جاوید کا ہیڈ کوچنگ سے انکار نیشنل ہائی پرفارمنس میں اہدہ ملنے کا امکان سابق کرکٹر موین خان کا قومی ٹیم کے مینجر بننے کا امکان ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سابق کرکٹر محمد اکرم چیرمن سیلیکشن کمیٹی لگائے جائیں گے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز بلال اقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے گا جب سے رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئے ہیں تب سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو اکھار پچھار اس کا سلسلہ جو جاری ہے اور ذرائع اب یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اب بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلیاں کرنے کا امکان ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کی آقیب جعوید کو قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کی پیش کش کی گئی جبکہ آقیب جعوید نے ہیڈ کوچنگ سے بلکل انکار کر دیا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل آئی پرفارمنس سینٹر میں آقیب جعوید کو اب کوچنگ کے فرائز جو ہیں وہ ملنے کا امکان ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق کرکٹر مہین خان قومی کرکٹ ٹیم کے منجر بننے کا امکان ہے سابق کرکٹر محمد اکرم چیئرمن سیلیکشن کمیٹی لگائے جائیں گے جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کہ سابق چیف آپریٹنگ آفیسر تھے سبان احمد ان کو دوبارہ سے چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ لگائے جانے کا امکان ہے موجودہ سی او اور سلمان نسیر کو تبدیل کرکے ڈیریکٹر لیگل لگائے جانے کا امکان ہے رمیز راجہ کا ریجنل کوچز کو اٹھانے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کر لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ان سے پچھلے دنوں ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سبائی کوچز ہیں ان کو اب جو ہے وہ ان کا سیلیکشن میں کوئی کردار نہیں ہوگا اس طرح سے رمیز راجہ ریجنل ٹیموں کے لیے جو رمیز راجہ کا غیر ملکی کوچز لانے پر بھی دلچسپی جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس میں رمیز راجہ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کرکٹ میں بہتری آئے گی جب سابق کرکٹرز جو ہیں وہ کرکٹ کے عوضہ سمالیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو اس سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی تبدیلی نظر آئے گی بہت شکریہ آپ کا بلان اکیل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے